ہمارے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں پھر وہ بٹوارہ نہ کر دیں ہم کہ آدھی سوچ کسی اور طرف آدھی کسی اور طرف بہتر یہ ہی ہے کہ سارے مل کے کسی ایک جو بھی گفتان ہے اس کو سپورٹ کریں مشکل یا اچھے ٹائم پہ ہر لحاظ سے تاکہ وہ اس کے اس کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے کچھ اور اس پہ پریشرز نہ ہو وہ ایزی لی پاکستان ٹیم کو آگے لے کے جا سکے ہاں وہاں پہ اس پہ پریشر ہم ڈالیں گے اور بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائیں گے تو میرے خال میں ہو سکتا ہے کہ وہ پرفومنسز جو پاکستان ٹیم کی ہیں اور اس کی پرفومنسز پہ بھی اس کا بھرا اثر پڑ ہے تو بیس یہی ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کریں تاکہ وہ اس ٹیم کو اور اس ینگ جو بھی پلیئر ہیں ان کو نئی سمک میں لے کے جا سکے سکے سبا فیوچر میں آپ کمنٹری کی طرف جائیں گے کوچنگ کی طرف جائیں گے اکیٹ بھی بنائیں گے دمیسٹر کھیلتے رہیں گے کیا پروگرام کیا آپ یہ تو فیصلہ آگیا آپ کا سمجھے ابھی تک تو کوئی خاص ایسا ویسے پلان نہیں کیا جو کچھ پہلے کر رہا ہوں دیکھوں گا بیٹھ کے آرام سے کہ کس طرف جو دل کرے گا وہ کروں گا فیلال کچھ عرصہ کھیلوں گا کرکٹ ڈمیسٹر کرکٹ یا جو بھی کھل رہا ہوں لیٹھ سی کہ جب آپ سوچتے ہو گا یار نہیں آپ کھیلنے کا مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ کسی اور طرف سوچتے ہیں کہ ہاں نہیں اب مجھے کچھ اور کرنا ابھی تک کو فائنل ڈیسین نہیں اس میں اس میں پورا کیریئر میں بہت سے اٹھا پڑھا ہو آئے کون سا ایسا جو سمجھتے کہ آپ کے لئے پرشنپل بہت تھا اور کون سے وہ لمحات تھے جو آپ سمجھتے کہ خواب کے حوالے سے تو پاکسن ٹیم کے ساتھ خواب تھا کہ ہم لوگ دو دار گیارہ میں یا پندرہ میں ورل کپ جیتے گو کے ٹی ٹوئنٹی ورل کپ ہم نے جیتا 2009 میں ایک خواہش تھی کہ وہ جیتے ہم بہت نہیں ہو پایا وہ سب سے اچھا میرا خال میں جو لمحہ تھا وہ یہی تھا انگلینڈ سیریز کے بعد جب نمبر ون ہوئے ٹیسٹ میں ٹیسٹ میز آئی پاکستان میں تو وہ میرا خال میں ایک سب سے جو پیک تھا کیریئر کا مشکل ٹائم بڑے آئے ٹیم سے باہر رہا بیٹ پرفارمنسز بھی ہوئی اور جو لاس میں رہا میں دو سیریزیں کھیلی ہیں ایز او ٹیسٹیم نمبر ون ٹیم جو کچھ بھی رہا ہمارے ساتھ میرا خال میں وہ مشکل کافی مشکل ٹائم تھا میرے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بٹ وہی میں نے پہلے کہا ہے کہ اوور آل آپ کوشش کرتے ہیں اچھے تا اچھا کرنے گی بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سکسیسفل ہوتے سم ٹائم آپ سکسیسفل نہیں ہوتے تو اس پارڈ این پارسل ہو جو لائف ان کیریئر موسیق بھئی کرکٹ بورڈ آپ کو ڈریکٹر کرکٹ بورڈ کا جو اوڈا دینے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو آفر ہوتی ہے تو آپ ایسٹ کریں دیکھیں ابھی تو میں نے وہی کہا ہے کہ ابھی میں فلال تو جو کر رہا ہوں اس کی طرح میرا دھیان ہے بات کی باتیں بعد میں ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے تو ہمیشہ ہی آپ اچھا کرنے کی سوچتے ہیں اور کرتے ہیں بات ابھی ایسا کوئی میرا میری ابھی سوچ نہیں ہے ابھی ارادہ نہیں ہے کوئی کوئی ڈیسیجن نہیں ہے ایسا کہ میں نے اس طرف آنا ہے کہ نہیں آنا آ عسن ایسا آہ اس کے بعد میں تک اوڈیس ایسا سکیا گیا تو ابھی آپ کے ذہن میں چیلنجز ہیں پاکستان کی ٹیس اچھا تا فارم کرے دی بالکل میں خاطر میں آہ لازٹ ٹیسسٹ میچز جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے ہمارے سٹینڈرڈ کو یا ہمارے پوٹینشل کو جو ہماری اس ٹیسٹ ٹیم میں ہیں چھ سات سالوں میں پروف کیا ہے اس ٹیم نے جہاں بھی کھیلے ہیں تو ای ٹنک اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ٹریک پہ اچھا موقع ہے ہمارے پاس ویسٹن جی سیریز کنڈیشنز تھوڑی چی ہمیں ہوں گی چیلنجنگ اور ہمارا جو کونٹل ہے وہ جس طریقے سے ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی لاہور میں تیسٹیب کمتان میں سباول حق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے جیسا کہ پہلے چیئرمن پیسوی شہریار خان کے جانب سے کہا گیا تھا اور اب ان کے جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان میں سباول حق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے بلا شبہ بہت اچھی ہے تاکہ بات یہ ہے سیلیکشن سے متعلق سوال کا جواب تو بیسے سیلیکشن کمیٹی بہتر دے سکتی ہے بٹ آپ نے کوئی بھی جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اوورال آپ دیکھتے ہیں انڈیویڈیل پرفارمسز میرے خواہد میں میٹر نہیں کرتی اگر آپ چھے ٹیسٹ میچ ہار رہے ہیں تو کوئی نے کوئی ریزنز ہوتی ہے اس کے پیچھے لاسٹ چھے ٹیسٹ میچوں میں آپ بیس وکٹیں نہیں لے پائے اس کی بھی ریزنز ہے تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ ڈیسیجن کرتے ہیں جو بھی چینجز ہوئی ہیں وہ چینجز ہوئی ہیں اور کسی کو کسی سیریز میں نہ پک کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اس کو آپ نے اوورلوک کر دیا آپ فیوچر میں بھی پلاننگ کرتے ہیں حسن علی آیا ہے آہ آباس آیا جو کوئی ٹاپ پرفارمر رہا ہے آپ کی دومیسٹک کرکٹ میں تو آئی ٹنگ میبی سیلیکشن کمیٹی کی ذہن میں فیوچر کو بھی دیکھتے ہوئی ہے کہ یہ سیریز ایسی ہے کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکے کیا کر سکتے ہیں آپ سمجھتے کہ آپ کی اور سیلکان سے انصاف ہوئے ہیں سر میری بات وہی ہے کہ آپ غلط بندے سے غلط سوال کر رہے ہیں میرے خیال میں سیلیکشن کا سوال اندھما ملاک ہوں گے یہاں پہ تو بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں بشواب بھارت کے خلاف ٹیسٹریز چھلنے کا موقع نہیں مل سکا پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ میں جانے کا موقع نہیں مل سکا اور پھر انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ٹری مل سے ہر آیا تو یہ جو تین چر واقعات ہیں آپ کی کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں زندگی میں ہر چیز آپ جو سوچتے ہیں یا جو آپ آئی ڈی اے سینیریوز دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملتے تو مرخال میں جو آپ کے سامنے جو آپ اچیف کرتے ہیں جو آپ کے سامنے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اسی پہ آپ خوش ہوتے ہیں اور ایم ہیپی جو بھی جو کچھ بھی ہے افسوس رہے گا انڈیا سے سیریز ہوتی تو بہتر تھا یا پاکستان میں اگر کھیلتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر کپتانی کرتا اسی طرح ہے زندگی میں کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ کی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں یہ اگین ہاں ہوتی ہے امار اسی طرح ہے کہ اسی طرح سے کپتانی کرتا ہوتا تھا آپ کے سانے کے حوالے سے آپ پاپا جی کہتے ہیں جب میں فٹ ہوں میں کھیلتا ہوں ابھی جو دیسین آپ نے دیا اگزیکٹی دیسی سمتھنگ کیلتا ہوتا تھا اندر سے آواز ہے کہ پرشریز جو کھیلتا ہوتا تھا اگر پریشریز کی کوئی بات نہیں ہے میرے خواہل میں خود جو میرا دیسیزن تھا وہ تو شاید ایک سال پہلے اگر آفٹر انگلینڈ سیریز دبائی میں کھیلا تھا میرا تو ارادہ تھا کہ وہ اس ٹائم پہ میں ختم کر دوں گا کرکٹ بٹ کچھ ایسی چیز ہیں چیز جس کی وجہ سے مجھے کھیلنا پڑا آپ تک تو اوورال ماذا ویسا کیوں ہی چیز نہیں ہے میں نے کبھی کسی کا پریشر لیا ہے اور نہ کبھی کسی کی چیزیں کسی نے مجھے ڈکٹیٹ کرائی ہیں اور جب خود میں نے ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں تک کھیلنا ہے اور اس کے بعد تو ای تینک میرا اپنا ڈیسیزن ہے یہ بھی غلط ایک امپریشن ہے کہ بورڈ نے کہا ہے کہ جی لاس سیریز ہے یہ کوئی پیچ اپ ہوا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی سیریز کھیلنے کا کوئی وہ نہیں تھا مجھے کے لیے میں نے کھیلنی ہے میں سمجھتا تھا کہ ہاں میں اس میں نے یہ سیریز کھیلنی ہے ویسٹ انڈیز ایمپورٹنٹ ہمارے لیے آفٹر لوزنگ ٹو سیریز اور کبھی ہم جیتے نہیں ہیں تو ای تینک اس کو واپس کونفیڈنس کو لانے کے لیے یہ سیریز کھیلنی ہے اور اس کے لیے میں نے گریٹ ٹو بھی کھیلی اور تحریک ہی اس کی تو ای تینک کافی پہلے سے میں کلیر تھا کہ یہاں تک میں نے کھیلنا اور یہ میرا اپنا ڈیسی ہے جس طرح جس طرح جس طرح ہو گیا آپ کی بھی دیکھابر ہو گیا ہے اس کو آخری سیریز آپ آپ کی اس کو کس طرح یہاں گا بھارا چاہیں گے کہ پہ سال بیسٹ انڈیز سے جیت کر آپ کا کیریئر بھی انڈ اور تین پری بھی رہا ہے یا جس طرح بھی سیریز جیتے ہیں جی بالکل میرا حال میں آپ کوشش یہی کرتے ہیں ہر ٹیسٹ آپ کوشش کرتے ہیں اچھا کھیلیں اور جیتے سیریز کی بات نہیں ہوتی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیسٹ کھیل رہے ہیں وہ جیتے ہیں کیونکہ ون ڈے سیریز ڈیفرنٹ ہے ٹی ٹوئنٹی ڈیفرنٹ ہے تیسٹ میچ ایک ایک ٹیسٹ میچ کی ویل جو ہے تو کوشش یہی کریں گے کہ جتنے زیادہ زیادہ میچز جیتے ہیں اور ابیسٹی ٹیم کی پرفارمنس کے ساتھ اپنی پرفارمنس امپورڈن ہے کوشش کروں گا کہ ہائی نوٹ پہ اچھی اس پہ ختم کرو اپنی کیریئر کو ساڑھے چھ سال آپ نے اچھا پرفارمنس کیا لیکن جو آپ کو ٹف ٹائم ملتا رہا آفدت نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کچھ ان کو پیغام دینا چاہیں گے آپ کو آپ ان کے لیے کچھ سکون دنخال دے کر جا رہے ہیں گا دیکھے کوئی کیا پیغام ہے مطلب میرے خیال میں آپ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ایک چیز ضرور کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے جو بہتری ہے جو پاکستان کے پلیئرز کے لیے بہتری ہے اس کی طرف سوچیں پرسنلائز جو کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں بہتر بات کریں اور پرسنلیٹی اس کو کرٹسائز کرنے کے بجائے اگر ہم اوورال پاکستان کے لیے اچھی سیجیشنز دیں گے اور اچھی بات کریں گے اور پوزیٹیو بات کریں گے تو میرے خال میں وہ زیادہ ہیلپ فول ہوگا پاکستان کے لیے اس ٹیم کے لیے ان پلیئرز کے لیے ہر ٹائم نیگٹیو وائپ سے میرے خال میں جو انرجی ہے پلیئروں کی اس پر کافی افیکٹ ہوتا ہے اوورال دنیا میں شاید اتنی زیادہ سپورٹ پاکستان کرکٹرز کو نہ ملتی ہو لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے جب چھوڑتا ہوں میں بھی کرکٹرز تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے ان پلیئرز کو سپورٹ کرنا ہے مورالی تاکہ یہ جا کے دوسری ٹیموں کے ساتھ اچھا پرفارم کریں اور اچھا لڑیں آپ کی آخری سیریز ہے پاکستان کی آئی تک بیسٹنلی سے تبھی نہیں جتنے بھی پاکستان کی بڑے بڑے کپٹان جزرے ہیں تو کیا کہیں گے سیریز کے حوالے سے کون سے لڑی ہے آپ کے ٹرلکار ہوگی آپ کتنی پوشش ہوگی کہ آپ کی اتنی پرفارم اچھے رہے ہیں دیکھیں آپ آپ کی جو ٹیس ٹیم ہے آپ کے سارے پلئر امپورٹنٹ ہیں اور ظاہر ہے جب تک آپ دونوں ڈپارٹمنٹ تینوں ڈپارٹمنٹ پر اچھا پرفارم نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے جیتنے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو آبیسٹی ہمیں ایز ای بیٹنگ یونٹ رسپونسبلیٹی لینی ہے ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ ہے آپ کی ازر علی ہے میں ہوں یونس کان ہے میرا خیال میں سرفراز یہ اسید شفیق یہ مین جو ہمارا ایک نیوکلیس ہے ہمیں رنس کرنے ہیں وہاں پہ اور پھر میرا خیال میں یاسر شاہ کے پاس ایک اچھا موقع ہے آفٹر دو ٹو بیٹ سیریز میرا خیال میں کنڈیشن بھی سوٹ کریں گی تو اس کے پاس اچھا چانس ہے دوبارہ سے ایک امپیکٹ کرنے کا اس سیریز میں اور پاکستان کے لیے میچ منر دوبارہ سے بننے کا سم او دی یونگسٹرز جس طریقے سے وہ بالنگ کر رہے ہیں فاس بولرز ابھی دیکھا میں نے اس کو عباس کو جس طریقے بولنگ کر رہا ہے وہ اچھی فارم میں ہے حسن علی اچھی فارم میں ہے تو ای ٹنک اوورال آپ کوئی ایک آدھا نام نہیں لے سکتے میرا خیال میں ایک بیلنس ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ سم ٹائمز کہ ہاں جی کس کی تھوڑی چی لک فیور کرتی ہے کون وہاں پہ کلک کرتا ہے اور وہ پرخورم کر کے میچ وینر بنتا ہے اوورال مرخال میں اس ٹیم میں کافی میچ وینرز ہیں تو ہم اس چیز پہ سیٹسوائیڈ ہیں کہ ٹیم کیپیبلیٹی ہے اس میں جیتنی یہ بڑا مشکل فیصلہ جو آپ نے کیا ہے دائر ریٹائرمنٹ کے لئے جانا کو اثنان کام نہیں کسی بھی لڑڈ کے لئے بہت کسی بھی فیصل ہوتا ہے نیا روش کچھ آپ سے سوچا ہے کہ اسے بھی نہ کریں ہم ایک ایشو کریئر کریں یا آکر لڑکوں کچھ کھانے کے لئے گراؤنڈ میں آئیں گے کوچنگ کی طرف جائیں گے ابھی تک کو فائنلی سوچا نہیں اس بارے میں کوشش تو ضرور ہوتی ہے کہ جہاں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں کسی کے لئے بھی کیونکہ آج میں اگر یہاں پہ ہوں تو اس کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے لوگوں نے جنہوں نے گائٹ کیا جنہوں نے سپورٹ کیا جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھرو آؤٹ مائی کیریئر اور زندگی میں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو پی بیک کریں جہاں پہ بھی کچھ دے سکتے ہیں کسی کو اس کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں لیچ سی اب بھی کو فائنلی کچھ زندگی کس طرف لے کے جاتی ہے کیا ڈیسیجن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں مائنڈ میں کلیئر ہوں گے کہ ہاں جی اب کیا کرنا ایک فکر ایک کالتا نہیں آپ لوگ سارے پوچھوکے ہیں پہلے پوچھنے کریں کوئی مائی کلانے کی بات نہیں احساسی طور پہ بات نہیں کوشش کا بنایا گیا ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں بات میرے خال میں میں ہمیشہ بورڈ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور چیرمن صاحب نے بھی مجھے جو ریسپیکٹ اور آنر دی انہوں نے کہ یہ ڈیسیجن مجھے ہی کرنے کا انہوں نے موقع دیا کہ آپ ٹھیک ہے جو مرضی جس طرح کی بھی سیریز تھی اس کے بہوجود انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا میرے لئے میرے خال میں اس سے بڑا کوئی آنر نہیں ہے اور ہمیشہ میرے خال میں میں شکر گزار رہا ہوں گا ان کا اس چیز پہ یہ میرے لئے ایک بہت بڑے آنر کی بات اس میں جب آپ آئے تھے بیٹوری کپتان تو لیپ ٹکسنگ تھی اب جا رہے ہیں تو سپور ٹکسنگ ہے کون غلط ہے کس طرح ٹھیک ہوگا نہیں آپ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کا انڈی کرپشن جونٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کرکٹ بورڈ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پلیئرز بھی میرے خال میں پچھلے چھے سالوں میں کافی رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کیا سارے پلیئرز نے ہم لوگ بہتر بنے اس چیز میں اور پاکستان کی کرکٹ سے سپورٹ سے کوئی بھی ایسی نیگٹیو چیز اس کو اتنا دور کر دیں گے اس کا نام کبھی رہا تینکیو لاہور میں ٹیسٹ ٹیم کے کپتان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اسی کو پر مزید بھی سپورٹس اینلیسٹ مرزا اقبال بیک صاحب ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا مزید بھی ریٹائرمنٹ پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے پہلے بھی یہ وائبز آتی رہی ہیں اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے یہی بہترین وقت تھا جی ہاں بلکل اب مزید باہو لف چکے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اگلے مہینے بلکہ اٹھائیس مہی کو یہ تینٹالیس سال کے ہو جائیں گے اور دو ہزار ایک میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیریئر شروع کیا مارچ دو ہزار ایک میں میوزیلینڈ میں اور ان کے ساتھ جو کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کیریئر شروع کیا وہ جا چکے محمد سمی فیصل اقبال عمران فرد لیکن مزباہ کا کرکٹ کیریئر جو ہے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اپس انڈ ڈاؤنس کا شکار رہا ہے جب انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تو اس کے بعد وہ پاکستانی ٹیم سے ان اور آؤٹ ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی دو ہزار ساتھ کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں جس میں انہوں نے ایک اسٹوک کھیلا جس کو زندگی بر نہیں بھولیں گے جو گندر شرما کی گین پر سی شاند نے کیس لیا پاکستان فائنل آرہا لیکن مزباہ اگر حقیقت کیریئر اپس انڈ ڈاؤن کا شکار تو رہا ہے لیکن جب بھی پاکستان کرکٹ کا مورلک کرکٹ کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو کامیاب ترین کپٹانوں میں مزباہ کا شمار کیا جائے گا تیرے پن ٹیسٹ میچز میں سے چوبیس ٹیسٹ جیتنا اور جو ان کا پرسنٹ ایٹ تھا ٹیسٹ میچوں میں کامیابی کا وہ پیتالیس پیچر تھا جو پاکستان میں کسی بھی کپٹان کا نہیں رہا ہے اور انہیں اٹھارہ ٹیسٹ میں شکرس ہوئی جبکہ گیارہ ٹیسٹ ان کی کپٹانی میں پاکستان ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہوا میں سمجھتا ہوں کہ مزباہ الحق کے جانے کے بعد پاکستان کرکٹ کی ایک تاریخ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مزباہ الحق ایسا لگ رہا تھا کہ دو ہزار دس میں مزباہ الحق کا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا جب پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی سلمان بچ کی کپٹانی میں تو مزباہ الحق کا نام نہیں تھا اس دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس انداز سے پرفارم کیا وہاں پر جو کاؤنٹوورٹی ہوئی پاکستان کے ساتھ تو اس کے بعد مزباہ الحق اقدم سے گھر بیٹھے انہیں اداز بٹ نے پاکستانی ٹیم میں بلایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا ایزا کیپٹن ایک دکھری ٹیم کو یگجا کیا کھلاریوں پر سپورٹ سکسنگ کا الزام تھا اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سفر شروع کیا آپ دیکھیں دو ہزار بارہ میں آخری ٹی 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 مزباہ نے کھیلا دو ہزار پندرہ میں آخری ونڈے انٹرنیشنل مزباہ نے کھیلا لیکن ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے رہے یقیناً ان کی ریٹائرمنٹ سے پاکستان کرکٹ کا ایک ایسا عہد اپنے استتعام کو پہنچے گا کہ جس نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی انکانٹروورشل رہے مزباہ انہوں نے کوئی کانٹروورسی نہیں کی حالانکہ اس وقت کے پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بلا کر ان سے ون ٹو ون انٹرویو کیا بہت کچھ انہیں گریل کرنے کی کوشش کی لیکن کام انٹوائیٹ میہ والی سے تعلق رکھنے والا مزباہ جس انداز سے اس نے جوابات دیئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ مزباہ رول موڈل ہے ینسٹرز کے لیے جو آئندہ آئیں گے وہ دیکھیں کہ کس انداز سے مزباہ دھیمے لہجے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کے ذریعے اپنے ناکدین کے مو بھند کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزباہ الحق کی ریٹائرمنٹ تو ہونی تھی ہر کھراری کو جانا ہے لیکن ان کی ریٹائرمنٹ سے پاکستان کرکٹ کا ایک اہد ایک باب اپنے اختتام کو پہنچے گا یقینی طور پر کرکٹ کے لیے ان کی بہت سے خدمات رہے ہیں مرزا اکبال بیٹ صاحب اس ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پہلے ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی مجھے یہ لگ رہا ہے انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی دیکھیں اس وقت کرکٹ بورڈ میں دو لوگ چلا رہے ہیں صحیح معنیوں میں کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں نظم سیٹی صاحب جو ڈیفیکٹو چیرمن ہے لیکن شہریار خان صاحب جو اصل چیرمن ہے وہ اپنے اثوریٹی کو جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مزباہ الحق کی انڈرسٹینڈنگ شہریار خان سے ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ شہیٹی صاحب نے ایک انٹرویو میں گریل کرنے کی کوشش کی شہیٹی صاحب سے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ شہریار خان نے مزباہ الحق کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے اور لگتا یہ یہ جس طرح انڈریو سٹاؤس انگلینڈ کے صاحب کپسان کرکٹ سے ریٹائر ہوئے اور انہیں ڈیریکٹر کرکٹ بنا دیا گیا انڈرسٹینڈنگ ویلز کرکٹ بورٹ کا مجھے بھی لگتا ہے کہ مزباہ الحق ریٹائرمنٹ کے بعد شاید پاکستان کرکٹ میں کوئی عوضہ نہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہریار خان کی بات کو گورننگ بورٹ کتنا مانتا ہے اور کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اگست میں تو شہریار خان خود بھی ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن یہ سیریز میں میں ختم ہو جائے گی جب تک شہریار خان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مزباہ الحق کا تقرر ایز ای ڈیریکٹر کرکٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کر کے جائے کیا اس حوالے سے کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں نہیں خبریں نہیں مجھے اس بات کا علم ہے میرے ذرائع جو ہے وہ جو بتاتے ہیں کہ مزباہ الحق کرکٹ چھوڑنے کے بعد کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پڑھے لکھے ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے دیسنٹ ہیں انکانٹروورشل ہیں تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ چھوڑنے کے بعد اور میرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں مزباہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ کرکٹ کی ایڈمیسٹیشن کی طرف آئیں کیونکہ پاکستان میں رمیز راج آئے تھے کرکٹ ایڈمیسٹیشن کی طرف انہوں نے لم سے کیا ہوا تھا ایم بی اے لیکن پھر اس کے بعد ان کی کانٹروورسی ہو گئی مجیب الرحمان کے دور میں وہ چلے گئے اور وہ کرکٹ کومنٹسی کی طرف چلے گئے تو مزباہ کے لیے دو آپشنز ہیں ایک تو کرکٹ کومنٹیٹر بننے کا اور دوسرے یہ کہ مزباہ کے لیے ایک آپشن ہے کہ پاکستان کرکٹ کو درست ہم کی طرف گامدن کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزباہ اولاق شاید دوسرے آپشن کے لیے زیادہ جائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے وہ خدمات سننگام دے جس میں ان کی اندازہ لگایا کہ انہیں کومنٹسی میں وہ اتنا انجوائی نہیں کرتے جتنا وہ کرکٹ کے ایڈمسٹریٹیو امور کو نبھانے میں انجوائی کریں گے مرزا اقبال بیک صاحب پی سی بی جیئرمین شہریار خان صاحب کی جانب سے پہلے ہی یہ کہہ دینا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ان کی آخری سیریز ہوگی ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا کوئی اندر بات تھی یا کسی قسم کا کوئی پریشر ہو سکتا ہے نہیں کوئی ریشر نہیں ہے مزباو لکھ پر جب یہ سیریز پاکستان ہارا آسٹیلیا کے اگیز تو مزباو لکھ پر اسی وقت دباؤ تھا اور کہا یہ دارہ تھا کہ آخری ٹیس کے بعد یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے لیکن ہمارے درائے بتاتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی شہریار خان سے اور شہریار خان نے ان کو ایک اور موقع فرام کیا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ہے اپریل میں میں اس سیریز کے بعد آپ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں تو شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مزباو لکھ کی بڑی اچھی انڈسٹینڈنگ ہے شہریار خان صاحب سے تو شاید دونوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہو اور شہریار خان نے مزباو لکھ کو کہا ہو کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ کی تاریخ اٹھا کر لیں گے کوئی بھی کھلاری جس نے ریکارڈ کے امباز لگائے ہو وہ کبھی بھی باعزت انداز سے نہیں کیا حنیف محمد سے یہ تاریخ شروع ہوئی وہ کرکٹ چھیلنا چاہتے تھے لیکن ان کے دو بھائی اور ان کے ساتھ ٹیسٹ کھیلے نیوزلینڈ کے خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں انیس سو انہتر میں اور پھر حنیف محمد چلے گئے زہیر عباس کو دیکھیں ان کا کریئر کیسے ختم ہوا وسیم اکرم وقار یونوز سعید انور نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا حالان کہ وہ سینچورین میں دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف سینچورین بنا کر آئے تھے تو بہت سارے ایسے پاکستانی کرکٹرز ہیں جاوید میادات کو دیکھیں کس طریقے سے نائیڈیسٹ کے ورلڈ کپ کے بعد ان کا کریر ختم ہوا تو مزباہ علاق نے شاید نوشتے دیوار پڑھ لیا تھا انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر پاکستان کرکٹ اتنی ظالم ہے کہ جس انداز سے اپنے ہیروز کو رخصت کرتی ہے شاید ان کے ذہن میں تھا تو اسی وجہ سے مزباہ علاق نے ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی وہ اگرچہ کہہ رہے تھے اپنی پریس کانسرن میں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے شہریار خان ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ بھی شہریار خان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کچھ نہ کچھ فیصلہ مئی میں ضرور سامنے آ جائے گا کرکٹ انسائکلوپیڈیا ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ مرزا اقبال بیک صاحب آپ اگر کیپٹنسی کی بات کریں تو کپتان کے طور پر کیسے کپتان رہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبدست کپتان دے چوبون ٹیسٹ میچز بہتر ٹیسٹ میچ مزباہ علاق نے پاکستان کی جانب سے کھیلے جن میں سے آپ اٹھارہ کو نکال دیں چوبون ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے پاکستان کی کپتانی کی اٹھائیس ٹیسٹ جیتے اٹھارہ ہارے اور گیارہ ڈراغ ہوئے اور پرسنٹیج جو میں آپ کو بتا رہا تھا وننگ پرسنٹیج پورٹی فائی پرسنٹ ہے مزباہ علاق نے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو عالمی نمبر ایک رینکنگ میں آئی سیٹی کی ٹیسٹ ٹیم بنایا گزشتہ سال ستمبر میں انہیں آئی سیٹی نے وہ گرز بھی دیا مزباہ علاق کو کے میس کے مزباہ علاق نمبر ون ٹیم بنانے کا انہوں نے پاکستان کے لیے جو کارنامہ سر اجام دیا تو مزباہ علاق کی کپتانی سے تو انکار ممکن نہیں کئی کھلاڑی آئے آپ سعید اجمل کی مثال لے لیں کہ وہ کرکٹ چھوڑ رہے تھے دو آزار آٹھ میں لیکن مزباہ علاق انہیں لے کر آئے اور مزباہ علاق تو بعد میں کپتان بنے لیکن انہوں نے کنونس کیا اور سعید اجمل نے زیادہ تر کامیابیاں مزباہ کی کپتانی میں حاصل کی اسی طریقے سے آزار علی کو مزباہ علاق نے سپورٹ کیا اور بھی کئی انکرس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مزباہ علاق نے ایزا کیپٹن پاکستان کے لیے خدمات بہت زیادہ سر انجام دیئے اور یقینی طور پر ان خدمات کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا مرزا اقبال بیک صاحب اب ان کے بعد کون سا نام ہوگا کیا سمجھتے ہیں آپ کے کون سا کھلاڑی ایسا ہے قابل ہے جو کہ ٹیسٹ ٹیم کا کپتان ہو سکتا ہے ان کو ریپلیس کر سکتا ہے بہترین انداز میں دیکھیں اس وقت تو سرفراز احمد ایک بہترین امیدوار کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کے وہ کپتان ہیں اور اس بات کے امکانات ہیں کہ انہیں ٹیسٹ میٹو میں بھی پاکستان کا کپتان مقرر کیا جائے اگر پاکستان کرکٹ میں ہونے والی سیاست میں اپنا اثر نہیں دکھایا تو ورنہ اس وقت تو سرفراز احمد آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ یونس خان بھی سیریز کے بعد لگتا ہے یہی ریٹائر ہو جائیں گے ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد کیونکہ پاکستان کی اگلی سیریز ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کہ جولائے میں پاکستان بنگلہ دیر جاتا ہے اور پھر ستمبر میں سری لنکا کے خلاف متحدہ عرب امارات یا کہیں اور سیریز چھیلتا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ مضبع ریٹائر ہو رہے ہیں یونس ریٹائر ہو جائیں گے عزر علی کپتانی چھوٹ کیونکہ حفیظ اپنے کریئر کے اختتام پر ہیں احمد شہزاد کے ساتھ دسپلن کا پرابلم ہے ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں تو مجھے اس وقت لگت مضبع الحق کی جگہ جو لے گا کھلاڑی وہ سرفراز احمد ہے اور وہ ان میں پوری اہلیت موجود ہے کیونکہ سرفراز بھی تجربہ کار کھلاڑی ہے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ان کے کریئر میں دو اور ساتھ سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں لیکن ٹیم کے مستقل رکمن بہت عرشے کے بعد بنے تو لگتا یہی ہے کہ سرفراز احمد مضبع الحق کی جگہ لیں گے آئندہ آنے والے وقت میں مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب جو مضبع الحق ہیں ان کا کریئر اگر دیکھیں تو شاندار کریئر رہا آپ نے بتایا کہ بہت سے آپ سینڈ ڈاؤنز آئے سب سے پیک وقت کونسا دیکھیں سب سے پیک وقت وہ تھا جب مضبع الحق نے آسٹیلیا کے خلاف آبودابی میں سر ویبن ریچٹس کا جو ریکارڈ تھا اس کو انہوں نے ایک حساب سے برابر کیا اور ایک طرح سے اس ریکارڈ کو توڑا بھی اور بڑے رنز انہوں نے سکور کیا آپ دیکھیں نا مضبع کے اگر کرکٹ کریئر پر آپ نظر ڈالیں تو بہت سے ٹیسٹ میچز میں مضبع الحق نے چار ہزان نو سو اکیامن رنز سکور کیے جس میں دس سینچیاں چھتیس نیس سینچیاں شامل ہیں اور اگر آپ ان کا ایوریج دیکھیں تو فورٹی فور پوائنٹ فور کا ایوریج بہت اچھا ایوریج تصور کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ ان کی ونڈے کی پرفارمنز دیکھ لیں ایک کلک رہے گا مضبع الحق تو میں سمجھتا ہوں کہ ونڈے انٹرنیشنل میچ وہ ایک سو باست کھیلے پاکستان کی جانتے لیکن ایک بھی سینچری نہیں سکور کر سکے چھانوے رنز نوٹ آؤٹ ان کا سب سے زیادہ سکور رہا تو یہ کل ایک انہیں اس بات کا رہے گا دکھ اور رنج اور ایک انہیں اس بات کا رنج رہے گا کہ دو ہزار ساتھ کا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی پاکستان کو نہیں جتوا سکے جب بھارت کے خلاف وہ ایک ریورس سویٹ کھیلنے کی کوشش میں جو ہے کیٹ آؤٹ ہوئے بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب سپورٹس آنالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے ایسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائن دنانٹی جنیوز محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے محمود ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا گیا کپتان مزبہ اوڑا کے جانب سے اب کیا خبر ہے مسیح یہ بیالیس سالہ مزبہ جو ہے وہ پاکستان کے ان کھلالیوں نے کہا جائے گا جنہوں نے جتنی کرکٹ کھیلی وہ بڑی عزت کے ساتھ اور نام کے ساتھ کھیلی اور جو ریٹائرمنٹ بھی بڑی عزت کے ساتھ لے رہے ہیں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ شاید آفریدی کس طریقے سے الودائی میچ کے لیے پی سی بھی اور ان کے درمیان ایک پنگ پونگ کا میچ ہوتا رہا کہ وہ کہتے رہے کہ مجھے ایک آخری میچ دیا جائے یہ آخری سریز دیا جائے ان کو نہیں دیا جائے تو عمران خان کے بعد اگر ہم کہیں تو یہ دوسرے مزوال حقیں جن کا کرکٹ کے میدان سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ روانگی ہوگی اور جیسا کہ کل جو چیئرمنٹ شہریہر صاحب نے کہا تھا کہ مزوال حق کے ساتھ ان کی انڈرسٹیننگ ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی مزوال محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود رہے کنیریا ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہے بہت شکریہ دانش کنیریا ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا کہتے ہیں مزوال حق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دیکھیں کہ ایک پلئر ہوتا ہے پھر شکر سٹارٹ کرتا ہے اور انڈ تو آتا ہے ہائر نوٹ ہتم کریں مزوال بہت اچھی بات ہے مزوال نے جس طرح سے دو ہزار دس کے بعد ٹیم کو ایک اپتانی کی اور ٹیم اتنے مشکل بور میں تھی اس سے نکالا اور ایک اچھے ٹیک پہ لے گیا پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم تیس رنگ ٹینگ میں نمبر ون پر آئی اور عزاز بھی آسلہ مزوال نے بڑی سورتوہ دی پاکستان کو اور جو ہے آن دے پیل بڑا اچھا ریکارڈ رہا مزوال کا آن دے پیل اچھا ریکارڈ رہا ہائر نوٹ دیفنیٹلی ہمارا وہ کالیگ ہے ہمیں کالک کھلے لیکن مزوال کی جتنی بھی وہ کرے تعریف کرے وہ کام ہے اور انہی ڈیزرف اس کے لئے ایک بڑا فیر ویل دیا جا رہا ہے پی چی بی بی اس کے لئے اچھی خواہشات رکھتی اور جو ہے چیئرمن صاحب نے بھی اس کی خدمات ہے مزید بورٹ کے اندر اس سمتنگ سپیشل کے لئے اس کو کچھ سینڈنے والے تو میں نے خیال سے ایک اچھی چیز ہے اور مزوال کو بھی اس کو جو ہے پوزیٹیو لیتا لینا چاہیے اور یہ سیریز تو آئر نوٹ سے ختم کرنی چاہیے دانش مزوالی نسل بینگا پلیئر لوگوں کے دل جیتے بلکہ ایک صوبر ایک ڈیسن شخصیت ہونے کے ناتے بھی انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا آئندہ آنے والی نسل کو کیا میسج جاتا ہے وہ یقینی طور پر ان کے لئے ایک رول موڈل ثابت ہوں گے دیکھیں مزوال جہاں تک میں مزوال کو جانتا ہوں کیونکہ میرا ڈیبو 2000 میں ہوا تھا مزوال کا 2001 2002 میں ہوا تھا ارلی سٹیج مزوال نسل بینگا پلیئر اور نسل بینگا پلیئر بعد 2010 کے بعد میچورزم آیا ہے ان کو موقع نہیں ملے شروع میں اسے انزیو یوسو بھائی سے لیکن از اپنے پلیئر انہوں نے اپنا کو میچور کیا اور یہ حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں اور یہ کرکٹ کتابیں کہتی ہیں کہ 30 پلس کے بعد ایک بیٹسپن میچور ہوتا ہے 32 33 کے بعد بولر میچور ہوتا ہے تو اس کو ایک اچھا موقع ملا کہ مزوال نے جو ہوتا میچورزم میں آکے کفتانی کیا اور آف دی فیلڈ بھی ایک اچھا کریکٹر شو کیا جو سب کے لئے مثال بنا یمسٹرز کے لئے اور پلیئروں کے لئے بھی ایک مثال بنا تو مزوال کے لئے دیفنیٹلی تو کریڈٹ جاتا ہے اور مزوال نے جس طرح خدمات دیا پاکستان کے لئے دانش کنیریہ آپ کیا کہتے ہیں بورڈ کو ان کی خدمات لینی چاہیے ان کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے دیکھیں بورڈ کو بورڈ کا تو کچھ اللہ ہی حافظ بورڈ کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ بورڈ کام کیا کرتا ہے کل کچھ اور بیان دے گا تو آج کچھ اور کر دے گا کل اٹھ کے بورڈ کینٹ ہو جائے گا تو سارے جو واضح کیے پہ وہ ختم ہو جائیں گے دیکھیں مزوال کو چاہیے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی سپرٹینیٹی کے لئے کام کرے بیسیکلی جو ینگ بچے ہیں اور ینگ جنریشن جن کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں مواقع نہیں ملتے ہیں مزوال کا ایک نام ہوگی ہے ایک نام ہے اس کو لوگ سب اچھی عزت سے دیکھتے ہیں سارے چیزے کیریکچر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزوال کو چاہیے کہ ایک پلیئر کرکٹ ایسوشیہیشن کے ناتے ایک ایسوشیشن بنائے جہاں پلیئرز کی ٹیٹس کے لئے کچھ کر سکے کیونکہ اوفیشلز اگر وہ ہو جائیں گے بوٹ کی طرح تو صرف وہی بات آ جائے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ انٹر پریشر کریں گے اور یہ بھی اپنا کام نہیں کل سکیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آدان اشکنیریا ٹیسک کرکٹر ہمارے ساتھ اور اپنی رائے دے رہے تھے محمود ریاض بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں محمود ریاض یہ فیصلہ یقینی طور پر مزوال حق کا اپنا ہے جیسا کہ انہوں نے خود کہا لیکن کوئی بات چیز چل رہی تھی پی سی بی میں اور مزوال کے درمیان اس بارے میں یقین ہے مزوال نے ابھی یہ ڈومیسٹک کھیلا اور اس میں انہوں نے دو سنچنیاں داگی ہیں اور وہ کائدزم ٹوفی میں جون کی پرفارمنس رہی ہے سب کے سامنے جیسے بھی دانش کنیریا نے کہا کہ انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ جب کھلاڑی جو ہے جب مزوال آئے تھے اچھا کپتان وہی ہوتا ہے کہ جو آگے کھلاڑیوں کو ٹرین کرتا ہے آگے لے کے چلتا ہے یقین پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں مزوال کا نام جو ہے وہ کامیاب ترین کپتانوں میں تو ہے لیکن مزوال ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور پی سی بی کو ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایسے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پی سی بی میں آئے ہیں جن کو کمیٹیوں میں لیا جائے جن کو جو کرکٹ پیرسنیاں ہیں وہ ان کے حوالے کی گئے ہیں جبکہ جو کہ ٹیلنٹ تلاش کر سکے اور مزوال کا سب سے ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیس کا نمبر ون اسٹیٹس ٹیم انہوں نے بنوایا دوسری طرف جاتے جاتے وہ اور یونستان جس ان کے جو پانچ بیس کھلاڑی ہیں ان میں ان کی شمولیت ہوئی ہے تو نو ڈاؤک ایک کھلاڑی اپنا کیریئر جس طرح لے کے چلتا ہے اور جس طرح وہ رول موڈل بنتا ہے ٹیم کے لئے وہ آب دی فیلڈ اور آم دی فیلڈ ہمیشہ مزوال کا ہم نے بہت ہی ہمبل کھلاڑی دیکھا اور کبھی ان پر تک نہیں دیکھا دوسری طرف ان کی پرفارمنس پی ایس کھل کے اندر بھی سب کے سامنے رہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پریشر پر ٹی ٹوٹی کھیل چھوڑ دیا تھا لیکن اب بھی اگر فٹنس کی بات کریں تو سب سے ادھا فٹ جو تھے جنہوں نے ٹیس بھی پاس کئے وہ محمد یونس وہ یونس کان اور مزوال حج تھے جی بہت شکریہ آپ کا نحمود ریاض